اسلام علیکم بولیوز ایک کورٹس میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے ساتھ وریشہ زلفکار میں ہوں اور باپ جہانگی اور میں ہوں عام ناکرم ہیڈلائنز آپ نے جانی بولٹن میں بات ہوگی فیصلے کہاں ہو رہے ہیں سواتی کو ریلیف جیل پر حملہ جذباتی سٹائل وائرل اور سب سے پہلے سب سے عام خبر پروے زلائی کا سیاسی اسٹن پنجاب کی سیاست دلچسپ ہو گئی عمران خان مخالف بیان کے بعد شہباز زرداری مولانا کی امیدیں پھر سے جاگ اٹھیں پروے زلائی سے ملاخاتوں کا پلان بنانے لگے پروے زلائی کے بڑے بیان کے بعد مونس علاہی عمران خان کے پاس پہنچ گئے کپتان نے شکوا کیا تو والد کے بیان پر اعتماد میں لیا پروے زلائی کا سیاسی اسٹن پنجاب کی سیاستی صورتحال دلچسپ ہو گئی ہے مزید جانیں گے بولنی اس کے نمائندے اسامہ درانی سے بھی بات کریں گے پروے زلائی کے عمران خالف بیان پر شہباز شریف، عاصف زرداری اور مولانا فضل الرحمن کی امیدیں پھر سے جاگ اٹھیں ہیں پروے زلائی سے ملاقاتوں کا پلان بننے لگا ہے پروے زلائی نے بڑا بیان دیا تھا جس کے بعد ان کے بیٹے مونس علاہی پہنچے عمران خان کے پاس زمان پارک میں اہم ملاقات ہوئی کپتان نے ان کے بیان پر شکوا کیا تو والد کے بیان پر اعتماد میں مونس علاہی نے لیا مزید جانیں گے بولنی اس کے نمائندے اسامہ درانی سے اسامہ بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے آج کوئی اہم ملاقات شیڈی ہو لے پاکستان تحریکی انصاف کے چیرمن امران خان نے دونوں صوبائی اساملیوں کے تئیس تاریخ کو تحلیر کرنے کا جو حتمی فیصلہ کیا ہے اس کے بعد ملکی سیاست میں ایک بھونچال برپا ہو چکا ہے اور وزیراعظم پاکستان شباز شریف دو روز سے لاہور میں موجود ہیں اور پارٹی کا اجلاس بھی طلب کیا ہے اور آج بھی پارٹی کا اجلاس اس میں اہم فیصلے کیے گئے ہیں ان فیصلوں کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ امران خان کی خلاف جو کیسز ہیں ان میں تیزی لائے جائے اور ادمی اعتماد کا جو ہے وہ گورنر کے ذریعے جو ہے وہ اعتماد جو ہے وہ کا ووٹ جو ہے وہ لیا جائے اس پر جو ہے وہ فوکس کیا ہے اور سابق صدر آسیف علی زرداری جو ہے وہ بھی گزشتہ شام جو ہے وہ ہنگامی طور پر لاہور پہنچے ہیں اور انہیں نے وزیراعظم پاکستان شباز شریف سے ملاقات کی ہے اور چودری شجاعت سے بھی جو ہے وہ ملاقات کی ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ امران خان کو جو ہے وہ اس عمل سے روکا جائے پرویز الائی جو چودری پرویز الائی ہے ان کو اس عمل سے روکا جائے اور اس کے اوپر جو ہے وہ تیزی جو ہے وہ لائی جائے اس حوالے سے آج بھی جو ہے وہ جو جو اجلاس آصیف علی زرداری پارلی ماری پارٹی کا اجلاس طلب کیا ہے اور وزیراعظم شباز شریف جو ہے وہ پارٹی اجلاس جاری ہے اور عمران خان نے آج سینئر پارٹی جو قیادت ہے ان کا بھی زمان پارک میں اجلاس طلب کیا ہے جس پر جو حتمی فیصلہ جو ہے وہ علاہ عمل جو ہے وہ تیہ کیا جائے گا جو سیاسی صورتحال میں جو بڑھتی جا رہی ہے اس پر جو ہے وہ مشاورت کی جائے گی اور اجلاس جو ہے وہ شام تین سے چار بجے کے قریب جو ہے وہ بلایا گیا جس میں سینئر رہنما جہاں زمان پارک پہنچیں گے اور اگلا علاہ عمل جو ہے وہ عوام تک پہنچائیں گے ٹھیک ہے تین بجے کے بعد یہ اجلاس رکھا گیا ہے جس میں تمام پارٹی کی سینئر قیادت موجود ہوگی اور ان سے اس معاملے پر مشاورت کی جائے گی اسامہ بہت شکریہ آپ سے اس بارے میں مزید بھی جانتے رہیں اور یہاں پر آپ کو اہم خبر دیں گے صدر مملکہ جاکٹر عارف علوی سے شیخ رشید نے ملاقات کی ہے اور یہ ملاقات پینتالیس منٹ تک جاری رہی اہم ملاقات ہی اہم ملاقات کے بارے میں مزید تفصیل آجانے کے رمائدہ خصوصی عباس شبیر عمائصت موجود ہے بتائے گا عباس پینتالیس منٹ تک ملاقات جاری رہی کیا کچھ زیر گوھر آیا دیکھیں صدر ہاؤس میں یہ ملاقات ہوئی ہے صدر مملکہ عارف علوی اور شیخ رشید سابقی وفاقی وزیر داخلہ کے درمیان یہ ملاقات پینتالیس منٹ جاری رہی ہے یہ ایک اہم ملاقات تھی ملکی سیاسی تناظر میں جس میں ملکی سیاسی صورتحال پر صدر عارف علوی اور صدر وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید میں اہم بات چیت ہوئی ہے اسیملیوں کی تحلیل اور آئندہ کی حکمت عملی پر بھی مشاورت کی گئی ہے یہ شیخ رشید صاحب نے صدر مملکہ عارف علوی کو کہا ہے کہ آپ سپریم کمانڈر ہیں آپ اپنا رول ادا کریں اس وقت آپ کے رول کی ملک کو ضرورت ہے اور معاشی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی جو اس وقت ملک کی خراب معاشی صورتحال ہے مہنگائی ہے بے روزگاری ہے اس میں شیخ رشید صاحب نے صدر مملکہ عارف علوی کو یہ کہا ہے یہ ریکویسٹ کیے کہ آپ سپریم کمانڈر ہیں اپنا رول ادا کریں 45 منٹ یہ ملکات جاری رہی ہے جس میں ملکی سیاسی صورتحال سمیت دیگر اہم ایشیوز اسیملیوں کی تحلیل اور آئندہ کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بھی تفصیلی طور پر بات چیت کی ہے یہ ٹھیک ہے اسیملیوں کی تحلیل کے حوالے سے اور ملک میں جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس کے حوالے سے گفتگو کی گئی اور شیخ رشید کی جانب سے یہی کہا گیا ملکات کو کہ آپ اس وقت سپریم کا استعمال کرنے کا اب وقت ہے اگر ملک کو سنبھالنا ہے تو اب آپ کی سب سے زیادہ ضرورت ہے بہت شکریہ آبا شبیر اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے عمران خان کے اسیملیاں توڑنے کے بعد وفاق حکومت کن مسائل میں گھر سکتی ہے چالنجز کس طرح شہباز سرکار کی کرسی ہی لاسکتے ہیں حکمران اتحاد کس طرح اختلافات میں بدل سکتا ہے یہ سب جاننے کے لیے ریپورٹ دیکھئے عمران خان کی سیاسی یوکر گریس پر موجود حکومت لڑکھرا گئی دوسرے انٹ پر موجود اتحادی بھی گھبرا گئے تیز دسمبر کو عمران خان اسیملیاں توڑ دے تو سب سے پہلے سب سے بڑا مسئلہ نگران سیٹ اپ ہوگا گورنر نے وزیرعالہ اور اوپوزیشن لیڈرز سے مشاورت کے بعد نگران وزیرعالہ کا تقرر کرنا ہوگا اس کے بعد دوسرا بڑا مسئلہ اتحادیوں کے اختلافات کا اٹھے گا پیپلز پارٹی ہاتھ سے نکلے پنجاب پر گریفت حاصل کرنا چاہتی ہے تو نون لیگ کھویا ہوا اقتدار واپس حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے اتحادیوں کا سیاسی نکاح کسی بھی وقت ٹوٹ سکتا ہے موجودہ صورتحال میں اتحادیوں کے باہمی ورکنگ ریلیشنشپ کا حال یہ ہے کہ نون لیگ کے وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصادق مالک قوم کو روسی سستے پیٹرول کی خوش خبری سناتے ہیں بلاول فورا ہی تردید کر جاتے ہیں عمران خان کی ایک سیاسی چال نے ایسی حلچل بچا دی ہے کہ حکمران اتحاد چکرا کر رہ گیا اختلاف سے استناب کریں یا کھوئی مقبولیت کے لیے سولو فلائٹ پکڑیں خبروں میں آگے آپ دیکھ سکیں گے فرانس دفاع نہ کر سکا اور میسی کی دھوم پنجاب اور خیبر پختونخواہ اسمیلیوں کی تحلیل پر نگرا حکومت زیادہ سے زیادہ آٹھ روز میں ذمہ داریاں سمحا لے گی وزرائی علیہ کی سفارش پر اسمیلیاں کب تک تحلیل ہوں گی دونوں صوبوں میں حکومتوں کے خاتمے کے بعد نظام کیسے اور کون چلائے گا متعلقہ صوبوں میں نگرا حکومتیں کب تک اور کیسے بنیں گی جانتے ہیں ہیڈ آف کانٹینٹ بول نیوز اسلام آباد ایم بی سومرو کی ریپورٹ اسمیلیوں کی تحلیل اور نگرا حکومت کا قیام معاملہ کیسے آگے بڑھے گا آئین میں سب موجود ہے آئین کے آرٹیکل 112 کی شک ایک کے تحت کسی بھی صوبے کا وزیراعالہ اسمیلی تحلیل کرنے کی گونر کو سفارش کر سکتا ہے گونر سفارش پر عمل نہ بھی کرے تو 48 گھنٹوں کے بعد اسمیلی اسخد تحلیل تصور ہوگی پنجاب اور کے پی اسمیلیوں کو تحلیل ہونے پر دونوں سوپوں میں گونر راج کا آپشن استبال نہیں کیا جا سکتا اسمیلی تحلیل ہونے کی صورت میں آئینی طور پر سوپوں میں نگرا حکومتیں بنانا ہوگی آئین کے آرٹیکل 224 ایک الف کے تحت دونوں سوپوں کی اسمیلی تحلیل ہونے پر نگرا کابینہ کا تقرر ہوگا نگرا وزیراعالہ کا تقرر گونر جانے والی صوبہ اسمیلی کے وزیراعالہ اور قائد حضب اختلاف کی مشاورت سے کرے گا آرٹیکل 224 الف کی شک دو کی تحت رخصت ہونے والا وزیراعالہ اور قائد حضب اختلاف کو تین دن کے اندر گزیل شخص کو بتاود نگرا وزیراعالہ تقرر کرنے پر اتفاق کرنا ہوگا اگر وزیراعالہ اور قائد حضب اختلاف متفق نہ ہوں تو آرٹیکل 224 الف کی شک دو کے تحت وہ انفرادی طور پر نامزت کردہ دو نام صوبہ اسمیلی کی سپیکر بھی جانب سے فوری قائم کردہ کمیٹی کو ارسال کریں گے یہ کمیٹی رخصت ہونے والی اسمیلی کی چھے رقین پر مشتمل ہوگی جس میں حکومت اور اپوزیشن کو مسابی نمائندگی حاصل ہوگی کمیٹی میں ممران کی نامزت کی وزیراعالہ اور اپوزیشن لیڈر کی جانب سے کی جائے گی تشکیل کردہ کمیٹی تین دن کے اندر وزیراعالہ کے نام کو حتمی شکل دے گی کمیٹی کے فیصلہ نہ کر پانے اس صورت میں وزیراعالہ کے عہدے کے لیے نامزت نام الیکشن کمیشن کو بھیجوائے جائیں گے اس حوالے سے الیکشن کمیشن دو دنوں میں حتمی فیصلہ کرے گا اس طرح آئین کے تحت نگرہ حکومت آٹھ دنوں کے اندر اندر قائم کرنا ہوگی نگرہ حکومت کے قیام تک متعلق قصوموں کے وزیراعالہ عہدوں پر فائز رہیں گے نگرہ وزیراعالہ کو نگرہ کابینہ کے تقرر وہ نظر نہیں آئے تحریک انصاف کے راہنما آسد دمر نے بلوچستان بعض سے خطاب میں کہا پاکستان میں آج بھی قانون کی حکمرانی نہیں ہے قانون کا اطلاق طاقت بر پر نہیں ہو رہا آسد دمر نے مزید کہا آج کوئی چیز چھپ نہیں سکتی سوشل میڈیا نے آگاہی گھر گھر پہنچا دی ہے اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھتا ہے اور فیصلے ملک کے اندر ایسے ہو رہے ہیں جو قانون کے مطابق نہیں ہو رہے وہ طاقت کی بنیاد پر ہو رہے ہیں کہ طاقت کس کے پاس ہے اور فیصلے اس کے لیے کیے جا رہے ہیں ایک حد تک کم سے کم عدلیہ کے پاس آزادی آئی جج سائبان انفرادی جج سائبان کے اوپر انحصار ہوتا ہے کوئی اس آزادی کا بربور استعمال کرتے ہیں پچاس کی دہائی کے اگر ہم نظر ڈالیں تو عدلیہ نے بھی ایک کردار ادا کیا کہ یہ جمہوریت ملک میں جس کی وجہ سے نہ آسکیں بڑی مشہور کیسز ہیں جی حولیر تمیز الدین خان کا کیس ایک بڑا اہم کیس ہے اس کے اندر اور اس کے علاوہ جج جس کی وجہ سے وہ سہارا نہیں ملا قانون کی اتمنانی کو جمہوریت کو جو امید کی جا سکتی تھی کہ عدلیہ کی طرف سے ملے گا آزم سواتی کے مسائب کم نہ ہو سکے اسلام آباد کی عدالت میں نئے جج کی تائناتی کے بعد درخواست زمانت پر اثر نو سماد آزم سواتی کے وکیل بابر آوان بابر آوان نے دلائل مکمل کر لیے سویشل پروسیکیوٹر راجہ رزوان عباسی کل دلائل دیں گے ادھر بلوچستان ہائی کورٹ نے صوبے میں درج مزید تین مقدمات کو ختم کر دیا سائد العمری ساتھی تکلیف دے بیماری پھر بھی آزم سواتی کے مسائب کا سلسلہ ہے جاری اسلام آباد کی عدالت میں درخواست زمانت پر اثر نو زمانت بلوچستان ہائی کورٹ نے صوبے میں درج مزید تین مقدمات ختم کر دیے پی ٹی آئی سینیٹر نے زمانت کے لیے درخواست دائر کی اسپیشل جج سینٹرل آصف محمود نے سماد مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کیا فیصلہ سنائے جانے سے قبل این وقت پر جج کو تبدیل کر دیا گیا سماد کے پہلے روز آزم سواتی کے وکیل بابر آوان نے دلائل مکمل کر لیے موقف اختیار کیا مقدمے کے مدعی متاثرہ فریق نہیں مقدمہ ایف آئی اے کی جانب سے درج کیا گیا توہین کا معاملہ بنتا ہی نہیں توہین کے معاملے میں زیادہ سے زیادہ ہزار روپے جرمانہ بنتا ہے عدالت نے درخواست پر سماد کل تک ملتوی کر دی اسپیشل پروسیکیوٹر راجہ رزوان عباسی کل دلائل دیں گے در بلوچستان ہائی کورٹ میں مقدمے سے متعلق سماد جسٹس عبدالحمید بلوچنے کی عدالت نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے آزم سواتی پر درج تمام مقدمات ختم کر دیئے آزم سواتی کے خلاف وندر بیلا اور چمن میں تین مقدمات درج تھے اس سے قبل بھی عدالتی حکم پر پانچ مقدمات ختم کیے جا چکے ہیں عمران خان اور آزم سواتی پر مقدمات جھوٹے ہیں خان کی زمانت میں دس زنوری تک توسیح ہو گئی ہے آزم سواتی کے وکیل بابا روان کی گفتگو کہا پروسیکیوٹر کہتے ہیں کہ بحث کرنی ہے اور بعد میں جج کے ٹرانسفر آرڈر آ جاتے ہیں عمران خان پر حملہ ہوا کیونکہ ڈر تھا کہ عمران خان اسلام بعد آیا تو انہیں گھر جانا پڑے گا بابا روان کا کہنا تھا کہ سہلاب زدہ افراد کی امداد کے بجائے جہاز سیاسی فرار کے لیے اڑائے جا رہے ہیں لوگوں کو امدادی تھیلے پہنچانے کے لیے ہونے چاہیے تھے وہ جہاز اڑائے گے ایک سیاسی آدمی کو ملزم بنانے کے لیے ایک جہاز بلوجستان سے اڑا جہاں کچھے گروندے جن کے گر گئے تھے ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے اور دوسرا جہاز وہاں سے اڑا جہاں سے جو لیڈر ہیں وہ جہازوں میں اڑتے رہتے ہیں اور لوگ جو ہیں ان کے موں کے اوپر مکھیاں اڑتی رہتی ہیں اور وہ بے آثر ہیں آج میری بحث مکمل ہو گئی ہے اور دوسری سائیڈ پروسیکیوشن نے کہا ہے کہ ہم نے بیس کرنی ہے اور میں نے کہا آپ پہ تباری نہیں راب قوم کا اس لیے کہ آپ کہتے ہیں بیس کرنی ہے اور ٹرانسفر آٹر پکڑ کے جج کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں آپ نے دیکھا کس طرح سے عمران خان کے اوپر حملہ ہوا ان کو ڈر یہ تھا کہ اسلامباد میں اگر عمران خان آگئے تو اسی دن ان کو گھر جانا پڑے گا یہ پاکستان کی امپورڈڈ گامنٹ پہلی ہے جو اس بات پہ رو رہی ہے کہ اپنی حکومتیں مت توڑو کیا کسی نے پہلے حکومتیں توڑی ہیں اور دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ نے توشہ خانہ سے تحائف لینے والوں کی تفصیلات طلب کر لی ہیں عدالت نے سوال کیا کہ جو تحائف دے دیے گئے وہ خفیہ کیسے ہو گئے تفصیلات خفیہ ہونے یا نہ ہونے کا تائین عدالت کرے گی دہخواست گزار کے وکیل عصر صدیق نے کہا کہ عدالت نے واضح ریمارک سے کہ ٹیکس گوشواروں میں ظاہر کیے گئے تحائف خفیہ کیسے ہو سکتے ہیں سرکاری خرچ پر سیر سپاٹے وزیر خارجہ بلاول بھٹو نیو یورک میں دو دن سے لا پتا نیو یورک میں کانسلیٹ اور یو این مشن نے بھی کچھ بتانے سے معذرت کر لی بلاول بھٹو کو آج واشنگٹن پہنچنا ہے جہاں وہ دو سے تین دن قیام کریں گے سرکاری خرچ پر سیر سپاٹے بلاول بھٹو نیو یورک میں دو دن سے لا پتا بلاول بھٹو زرداری نے امریکہ کا چار روزہ دورہ آٹھ روزہ دورے میں تبدیل کر دیا سترہ دسمبر کو سرکاری دورے کا وقت ختم ہونے کے بعد سے بلاول بھٹو کا کچھ پتا نہیں وہ کسی نجی تقریب میں بھی نظر نہیں آئے نیو یورک کے سفارتی ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نیو یورک میں ہی موجود ہیں مگر بتا نہیں سکتے کہ کہاں ہیں سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ بلاول نے اپنے سٹاف کانسلیٹ اور یو این مشن کو اپنی سرگرمیوں پر نظر رکھنے سے روک دیا ہے نیو یورک میں کانسلیٹ اور یو این مشن نے بھی کچھ بتانے سے معذرت کر لی سرکاری دورے کے نئے شیڈیول کے تحت بلاول بھٹو کو آج واشنٹن پہنچنا ہے جہاں وہ دو سے تین دن قیام کریں گے بطور وزیر خارجہ انہیں دورے کی تفصیلات سے آگا رکھنا انتہائی ضروری ہوتا ہے سفارتی ذرائع کے مطابق سرگرمیوں کو پوشی دیا رکھنا سیکیئوٹی رسک ہے راجنپور میں انڈرس ہائیوے پر دو بسوں میں خوفناک تصادم آٹ افراد جانبا حق اور سترہ زخمی ہو گئے کئی زخمیوں کی حالت تشویش ناک بتائی جاتی ہے لاشوں کو بس کی باڈی کاٹ کر نکالنا پڑا ہائیوے پر ایک اور خوفناک حادثہ مسافروں سے بھری دو بسیں ٹکرا گئیں راجنپور میں گہری دھن کے باعث شاہ والی کے مقام پر دو بسیں ٹکرا گئیں حادثہ اتنا خوفناک تھا کہ بسیں تباہ ہو گئیں لاشوں اور زخمیوں کو بس کی باڈی کاٹ کر نکالنا پڑا حادثے میں بیس سے زائد مسافر جانبہ حق اور زخمی ہوئے ریسکیو ٹیموں نے موقع پر پہنچ کر لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا ایک بس پشاور سے کراچی جبکہ دوسری بس کوئٹہ سے راجنپور آ رہی تھی وزیرالہ پنجاب چودری پر بیس الہی نے ٹرافک حادثے کی ریپورٹ طلب کر لی اور متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ حادثے کے ذمہ دار ڈرائیور کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک پر کلک کریں حقیقی ازادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم الیکشن کراؤں ملک بچاؤں کی لائک ترانسیشن دکھائی لمحہ با لمحہ صورتحال ریل اور ریٹنگ میں بھی وال نیوز رہا نمبر ون